موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ وآلہ 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 اجمعین قال اللہ تبارک وآلہ الذینہم فی صلاتہم خاشعون آج کی مجلس میں ایک چھوٹی سی بات اس سے پہلے بھی کئی بار یاد دہانی کے طور پر بتائی گئی ہے نماز میں خشو کے تعلق سے کئی بچوں کو میں نے دیکھا کئی لوگوں کو دیکھا نماز میں بہت زیادہ حرکت کرتے ہوئے ہیں بڑے بڑے بچے ہیں اور بلکل ایسا نہیں کہ چھوٹے بچے ہوں ایسے بچے ہیں کہ وہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں بڑے بڑے بچے ہیں لیکن وہ نماز میں کئی بار میں دیکھا اگر وہ باجو میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کی نماز خراب ہو جائے گی یعنی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بار بار ہاتھ کو چھوڑ کر کے کبھی شرٹ صحیح کر رہا ہے پھر کبھی پینٹ اوپر کر رہا ہے بار بار پھر بال کو صحیح کر رہا ہے تو مطلب ایک دو تین بچوں کو ایسا میں نے دیکھا کہ بار بار ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ بادے ہاتھ چھوڑ رہے ہیں پھر شرٹ صحیح کر رہے ہیں یعنی آپ باجو میں اگر کھڑے ہو گئے تو آپ نماز صحیح سے آپ کے پورا دھیان اس میں چلا جائے گا تو ایک بات تو ایک نصیحت تو یہ کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو نماز کے تعلق سے تعلیم دیں کبھی کبھی ہم باہر والوں کو بہت بتاتے ہیں بہت اسلاح کرتے ہیں لیکن اپنے گھر میں کبھی ہم اپنے بچوں کو بیٹھاتے نہیں ہیں ذرا بیٹھو اور ذرا نماز پڑھ کے بتاؤ کیسے پڑھتے ہیں ہم کبھی ان کو اپنے سامنے سکھاتے نہیں بیٹھاتے نہیں پھر وہ باہر جیسا بھی گلتی کرتا ہے کبھی ان نے بتایا نہیں ان کو تو ایک بات تو یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں نماز کی تعلیم دینا چاہیے اور خاص طور پر نماز کے اندر جو نماز کی روح ہے نماز کی جان ہے وہ کیا ہے خشو کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے جب کھڑا ہونا تو خشو کہتے ہیں کہ انتہائی ڈر اور انتہائی سکون دو چیز کا نام خشو ہے کہ آپ کے دل میں انتہائی ڈر ہو اور جب در آتا ہے تو حرکت بند ہوتی ہے حرکت کب بند ہوتی ہے جب آدمی کو ڈر ہو ایک آدمی کسی آفیسر کے سامنے کھڑا ہے کیسا کھڑا رہتا ہے اگر کچھ کرنا بھی ہوتا تو ایسا کہ اس کی نگاہ ادھر نہ پڑے اللہ کے سامنے کھڑا ہے ایک بندہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے تو مطلب کیسے کھڑا ہے ابن عباس رضی اللہ اور فرماتے ہیں اللہ نے جو قرآن میں کہا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں میں خشو اپناتے ہیں تو کہتے ہیں خشو کا مطلب ہے کہ آدمی کے دل میں انتہائی ڈر ہو اور انتہائی سکون ہو تو سکون انہی حرکت نہیں اور در کی خوف ہو دل میں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے یہ اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا ٹھیک ہے بڑے لوگ نہیں کرتے بہت سارے بڑے لوگ بھی ہیں آئے تو بار بار وہ بار بار اپنے بالوں کو کبھی جو ہے کھجلا ہٹ شروع ہو جاتی ہے کتنے لوگ ہیں نماز یعنی جیسے ہی نیت باندھنے کے بعد پورے بدن میں کھجلا ہٹ شروع ہو جاتی ہے یعنی جیسے ہی نیت باندھنے تو کھجانا شروع کبھی ادھر کھجا رہے کبھی داڑی کھجا رہے کبھی بال کھجا رہے مطلب نیت باندھنے کے بعد ہی حرکت شروع ہو جاتی ہے یہ بہت مطلب جو ہے نماز کو خراب کرنے والی چیز ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ آدمی صرف رسمی طور پہ کھڑا ہے لیکن اس کا دل نماز میں نہیں ہے تو یہ نماز کو خراب کرنے والی چیز ہے اس لئے ہم جب نماز میں کھڑے ہوں تو بالکل سکون کے ساتھ کھڑے ہوں یہ نماز کی جان ہے اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو یہ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں اور جب نماز میں آئیں اور نماز میں جب ہم اللہ اکبر کہہ لیں تو لگے کہ ہاں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں اور ساری حرکت بند سب کچھ بند اور کیوں حدیث میں کہا گیا کہ جب تم عبادت کرو احسان کا مطلب کیا ہے جب حیرت جبریل نے پوچھا اللہ کے نبی سے احسان کس کو کہتے ہیں تو اللہ کے نبی نہیں کیا فرمائے یہ ہے عبادت ایسے ہر نیکی ایسے انداز میں کرنے کا کہ گیا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو عبادت ایسی گیا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ فیلنگ تم کو نہ آئے تو کم سے کم یہ تو آنا چاہیے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے تو آپ دیکھیں ایسی نماز جب بندہ پڑھتا تو پھر اس کی نماز ایک دم ایسی نماز بن جاتی ہے کہ باہر اس کو گناہوں سے بچانے والی ہو جاتی ہے جو قرآن میں ہے نا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے کب روکتی ہے آج ایک بندہ کہتا ہے میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی باہر جا کر کے برائی گناہ سے روک نہیں پاتا ہوں کیونکہ تم نے نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھا واقعی جیسی نماز ہونی چاہیے ویسا نہیں پڑھا تو یہ جو ہے بہت اہم بات ہے اور میں اس لیے کیونکہ کئی بار سوچا ہے کہ اس کو بولوں اور وہ بچے کیونکہ جلدی نکل جاتے ہیں ملتے نہیں ہیں تو اس لیے آپ لوگوں سے بھی گزارش ایسے بچے جو نماز میں بہت زیادہ حرکتیں کرتے ہیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ہم تعلیم دے وہ بچے جو کم سے کم دس سال کے اوپر ہو چکے ہیں جن کو مارنے کا حکم دیا گیا نماز نہ پڑھیں تو سات سال سے لے کے دس سال تک سمجھانا ہے تب تو کوئی مارنا ہی نہیں ہے سمجھانا اس لیے دس سال کے ہو جائے تو ایسے بچے جو دس سال سے اوپر ہیں ان کو ہم سمجھائیں کہ نماز میں حرکت نہیں ایک دم آپ چھت چاپ کھڑے رو جیسا امام کر رہا اب ایسا کرو کوئی حرکت نہیں تو یہ بات بہت اہم ہے اور بھی خشو کے تعلق سے بہت ساری چیزیں خشو کیسے کیسے پیدا ہوتا ہے لیکن یہ سب سے پہلی چیز خشو پیدا کرنے والی کہ آدمی سکون سے کھڑا ہو اور انتہائی دل میں در پیدا ہو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نماز کو اتمنان سے پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل عرب العالمین سلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن